سب سب ٹھیک ہوں گے پہلے دو لیکچر جو میں نے اپ لوگوں کو دی ہیں اس میں یہ تھا کہ ہم نے صرف کینوہ کا انٹرڈکشن دیکھا تھا اکاؤنٹ کیسے بنایا ہے اور اس کے جو ڈیش بورڈ ہے وہ دیکھا تھا کیسا ہوتا ہے تو آج ہم اس کے ٹولز کو دیکھیں گے کس میں ٹول کیسے کرتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک سیمپل اٹھا لیتے ہیں کوئی پی ڈیزائن کا ڈائک یہ ہم اٹھا لیتے ہیں اسے ڈیزائن جو میں نے اس کو یوز کیا ہے تو ہم اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس میں جو ٹولز ہم نے یوز کرنے ہیں نا وہ ہم ایک دفعہ یوز کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپن ہو گیا تو اس میں یہ ایڈ والا اپشن ہوتا ہے یہاں پہ یہاں ایڈ میں پہلے آ جائیں گے ڈیزائن میں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹیمپلٹس میں اور نیکسٹ یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے ایلیمنٹ میں کیا کیا چیزیں اس میں یہ ہوتا ہے شیپس آ جاتی لائنز شیپس آپ نے کوئی یوز کرنی ہو تو آپ یہاں سے اپنے مرشی کی شیپ آپ یوز کر سکتے ہو اور اوپر آپ سلچ بھی کر سکتے ہو کوئی بھی ایلیمنٹ گرافکس کی یہ چیزیں آ جاتی گرافکس کری لیٹے کوئی بھی آپ چیزیں یوز کرنا چاہتے ہو گرافکس کری لیٹے یوز ہو جائے گی سٹیکر آپ یوز کرنا چاہتے ہو اپنی ویڈیوز میں یا اپنی ایمج میں تو ہم یہاں سے سٹیکر بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیگرانڈ ریموو ہوتے ہیں اگر کوئی پکچر لگا نہیں ہم نے اپنے پوشٹر میں وہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آگے چارٹس آ جاتے ہیں چارٹس میں یہ آپ کے سپیڈ میک کرو گئے یہ گرافز ہو گئے تو یہ آپ لگا سکتے ہو ٹیبلز میں آپ ٹیبلیاں ہم پہ انسٹ کر سکتے ہو فریمز فریمز یہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم نے اپنی پکچرز کے لیے کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کرنا تو ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں ہم یہ فریم کو اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فریم لگا دیا تو اب اس کے اوپر پکچر لگانی ہے انسٹ کیسے کرنی ہے ہم نے ایڈ اوپشن پہ کلک کرنا ہے جب ایڈ اوپشن پہ کلک کر لیں گے تو ہم نے اپ لوڈ والی فائر پہ جانا تو یہاں سے اپنے ایمجز ہو گئرہ اپ لوڈ کنی ہے پہلے گیلری سے اپ لوڈ پہ کلک کرو گے تو آگے گیلری ہو سکتے ہو جائے گا وہاں سے اپنی پیچھر اپلوڈ کر لینے وہ اپلوڈ ہو کے یہاں پہ آ جائیں گے آن لائن ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کچھ تو ہم مزارع قائد کو یہ لگا لیتے ہیں یہ آگے اس کو ایسے ڈریا کرنے ہیں جب سرکل کے اوپر ڈریا کر کے لاؤ گے نا تو یہ آٹومیٹیکل اس کے اندر جسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو پھر آپ مووک کر کے اس کو سمال لاج آپ خود کر سکتے ہو کہیں سے بھی پکڑ کے ٹھیک ہے اور کہیں پہ بھی آپ پوٹ کر سکتے ہو چلتے ہیں واپس اپنے پیڑ والے اپشن پر ٹھیک ہے ایلیمٹس میں ہم نے یہ فریم کا دیکھنا ہم کوئی بھی یہاں سے فریم اٹھا کے اس کے اندر اپنی پکچر انسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں کولیکشنز میں یہ سٹیکلز اگر آیا آ جاتے ہیں یہ اتنی اپورٹن نہیں ہے جن کو کچھ چھوڑو گیلری میں نہیں اپن کر سکتا ہے کیونکہ پائی ویسٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو گیلری میں یہ ہوگا کہ آپ ڈریکٹ اپنی گیلری سے چیزیں انسٹ کر سکتے ہو اور اپلوڈ کر کے بھی کسا سکتے ہو تاکہ ممبائل صاحب کو ڈونی نہ پڑھیں انٹریکٹ آپ یہاں سے اٹھا لو نیکسٹ آ جاتے ہیں ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے لیے آپ سن پر ٹیکسٹ بھی کٹ بھی اس کا سکتے ہیں یہاں پہ فارمٹ بھی پڑھے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لائک یہاں پہ کافی انلیمٹی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے ہیں ڈیزائن کے اب کوئی بھی یہاں سے یوز کا سکتے ہیں اپنے فارمٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم ہمیں ایک ہیے والا یوز کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو سپارکل والا یہ اٹھا لیا تو اس کے اوپر کلک کیجئے تو اس کو ڈریک کریں گے یہ ہمارے پاس فونٹ ہے تو اس کو اب ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ایڈیٹ والے اپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پہ ہم اپنی مزیز کا لکھ سکتے ہیں کچھ بھی ہم یو ایچ پی لکھ لیتے ہیں ٹیک ہے تو یہ یو ایچ پی لکھا گیا تو یہ آپ اپنے مزیز کو سمال لارج خود کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہت چاہتے ہو کہ میں یہ فونٹ نہیں یوز کرنا ہے میں کوئی اور یوز کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں فونٹ والے اپشن سے مطلب چینج بھی کر سکتے ہو ٹیک ہے میں لائک یہ یوز کر لیتا ہوں یہ یوز ہو گیا اور اس کے بعد کلر آپ اپنے مزیز کا لگا سکتے ہو بیگرانڈ کلر کوئی بھی لگا سکتے ہو ٹیک ہے یہ دیکھیں لگ رہا ہے اوکے کلر بھی یہاں سے فونٹ کے آپ یوز کر سکتے ہو نیکسٹ فارمٹ میں کیا ہے فارمٹ میں یہ ہے کہ بولڈ کر سکتے ہو آپ اپنے فونٹس کو ریٹیل کر سکتے ہو انڈرلائن کر سکتے ہو سارے لیٹر کیپٹل کر سکتے ہو تو یہ چیزیں اس میں آئیں گی ٹیک ہے یہ آپ کی آؤٹلائن ہے اپنے ایک سائیڈ پر رکھنا ہے درمیان میں رکھنا ہے یا کچھ بھی پوائنٹ دینا ہے پوائنٹ بھی دے سکتے ہو کہ پیرا گراف ہے آپ کا جو پیرا گراف کی فارم میں ہوتے ہیں نا فونٹ کافی زیادہ ہم ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں کونٹینٹ تو اس کو پیرا گراف یہ ڈوٹ لائن ب بھی دے سکتے ہیں اچا نیکسٹ اس میں کہا ہے آر سپیسنگortex میں لائن سپیسنگ بھی دے سکتے ہیں اللہ لائن تو داخلہ دو نہیں ہے میرے پاس لیکن لائنٹ سپیسنگ کاری سکتے ہیں دیکھئی گا اگریا ٹھیک ہے یہ لائنٹ اسپیسنگ کے لیے آپ اس کو use کا زیادہ ہم نے اور نیکس جالتے ہیں ہم اس میں image effectivement یہ والا یوز ہو ہوگاً، یہاں سے M?」 یوز کیا گیا ہے، تم کہاً اس کو اپنے معجل سے کھسے ہے فراؤسین مت غرور ایسا ہے اور کو اس میں مردہ ہے، فراؤسینج کا مرزی ہے، فراؤسین الگ یوزگ اپنے یہ سرکل میں ہو جائے گا اب کوئی چیز سرکل کے اندکل لکھنا چاہتے تو یہ وہاں سے ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو سیمپل کر لیتے ہیں انڈو کا لیتے ہیں یہ انڈو والا اپشن ہے یہ اوپر جو ایرو لگے گو ہیں ٹانسپیرنسی جس میں آپ اس کے پیسٹی کو لو کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنے چاہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس کل ویڈیو میں میں نے لوگوں لوگ آیا ہوا تھا بیکگراؤنڈ میں تو اس میں یہ کیا تھا میں نے ٹانسپیرنسی کم کرتی تھے لوگوں لوگ آ کے نیکسٹ اس کا اپشن ہے نیکسٹ اس کا اپشن ہے جنہاں بھی والا پوزیشنز پوزیشنز میں یہ ہے کہ ہم اس کی پوزیشن کو کہیں پہ بھی جسٹ کر سکتے ہیں اب یہ سب سے ٹوپ پہ ہے ٹھیک ہے یہ ٹوپ پہ سکتا ہے تو ہم اس کو بیک ورڈ کرتے جائیں گے بیک ورڈ کرتے جائیں گے تو یہ نیچے چلتا جائے گا جو لیئرز پڑھی ہوئے نا ان سب لیئرز کے بھی نیچے چلا جائے گا وہ جو پیچھے آپ کو نظار ہو وہ بیک گراؤنڈ لگا ہوگا یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ ہے تو بیک گراؤنڈ کو انہوں نے لگایا ہوئا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ بھی لگانا میں اپتات ہوگا کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اپنا فونٹ والا سلیکٹ کر لیں ایک دفعہ ہم اپنی مرزی سے آگے پیچھے اوپر نیچے مطلب کہ اس کو شیٹنگ سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم نے جسٹ کرنا ہو تو ہم اس کے سیے چھوٹی چھوٹی سے چھوٹی مطلب ہم اس میں پریس جو پریسین ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں میں کمنٹی والا آپشن یوز کرنے لنک والا بھی رہنے تو لوگ ہاں کوئی اگر لیئر آپ چاہتے ہوئی میں اس کو اس لیے اس کو یوز کرتا رہا ہوں لیکن یہ والی لیئر ہے میں اس کو یوز نہ کروں کہ میں گلتی سے یہ نہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو اس کو ہم لوگ کر دیں گے یہ بھی نہیں سکتی یہاں سے جیسے ملسی کرتے رہو ٹھیک ہے تو اسے ان لوگ کر دیتے ہیں نیکسٹ اپشن آ جاتا ہے مور کا مور میں کیا ہے مور میں ایک تو کوپی ہے یہ والی لائف سٹیمنگ ہم چاہتے ہیں کہ نیچے بھی لکھ لیں تو ہم یہ سیمپل یہاں سے کوپی کریں گے اور یہاں پیسٹ کر دیں گے وہ کوپی ہو جائے گا اور یہاں پہ لاکہ ہم اس کو جسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں ہم پہ لائف سٹیمنگ لائک کے ہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائف ویبینار اور یہ سارے کو ہم تھوڑا سا نیچے کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ ملٹیپل کریں گے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو رہنے دو اس کو اس کو یہ تین چیزیں ہوگی سلیکٹ ان کو ہم اپنے مجھے تینوں کو موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں ان تینوں کو ایک لائن وائز ویسے نیچے لے آئیں ٹھوڑا سا تو یہ نیچے آگیا تینوں کو سلیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کو گروپ بھی کر سکتے ہیں موس ہیٹ کے اب آپ اس کو گروپ بھی کر سکتے ہیں یہ گروپ کا اپشن ہے یہ گروپ ہوگی ہے یہ اب ایک ہوگیا ہے اب اس کو آپ جب بھی ہلا ہوگی پورایا مطلب ہے موف کرے گا ٹھیک ہے تو انگروپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اب اس میں ڈیٹھیں کرنی ہے تو یہ چیزیں تھی آج تو ابھی آگیا ہم اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ میں نے آپ کو ٹولز ہوگی ربط آتی ہیں تو ہم ابھی کوئی سیٹیوکیٹ اٹھتے ہیں یا پوسٹ لے لیتے ہیں آج تو اس کو ہم ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا نیکسٹ ہم اب کوئی پوسٹر ڈیزائن کرتے ہیں یا فلائر ڈیزائن کرتے ہیں فرسٹ ہم پوسٹر دیکھتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ ایمپورٹنشز ہیں پہلے وہ کور کرتے ہیں پوسٹر کو بھی ہمیں لے لیتے ہیں فرسٹ آف ہمیں پوسٹر کے ڈیزائن کا جو سائز ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے وہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈیمینشنز کتنی ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو نا سینڈ کر دوں گا گروپ کیا جو ان کا پوسٹر کا ڈیزائن سائز ہوتی ہیں ڈیمینشنز ہوتی ہیں وہ آرنٹ ہی ایچ اور گیارہ انچ ہوتی ہے مجھتی ہم ایڈ پوائنٹ ٹو اور ایلیون پوائنٹ ٹو کرتے ہیں کیونکہ ٹو انچ کورنر اس لئے چھوڑتے ہیں تاکہ جب کٹنگ ہوگیارا پرینٹ ریڈ ہو کرواتے ہیں تو اس میں کٹنگ ہوگیارا متے کے ہو جاتی ہے دو انچ کی تو پوائنٹ ٹو انچ نا ہم تھوڑا ایکس ترائی رکھتے ہوتے ہیں تو ڈیمینشن یہ ہے کہ آرٹ فوتو شوپ کے لئے اس کی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی نو انچ اور ٹویلو انچ کل لیتے ہوتے ہیں کیونکہ جب ان کا پرینٹ آؤ نکلواتے ہیں تو جو ان کے کورنرز ہوتے ہیں وہ پھر وائٹ کلر میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم کٹنگ آؤٹ کر لیتے ہوتے ہیں اچھا پوسٹر ہم اس میں کوئی بھی لے لیتے ہیں پوسٹر ٹھیک ہے بیزنس پوسٹر سرچ کرتے ہیں کیونکہ ہم بیزنس کے ریلیٹڈ آج بنانا سیکھیں گے پوسٹر تو وہ یہ میں نے بیزنس پوسٹر لکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس کافی زیادہ ٹیمپلٹس آ جائیں گے تو ہم پہلے آج جو ٹیمپلٹس پہ اس لئے ورک کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اینا ٹیمپلٹس سے آگے بھی فلڈر ہم اپنا خود بنانا سیکھیں گے پہلے ٹیمپلٹس کو ایڈٹ کرنا دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں جو ٹولز ہوں گے وہ آپ کو پھر ریمیمبر ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں یوز ہوئی ہوئی ہیں اس میں ٹھیک ہے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے لیکن ہم نیکس لیکچر میں خود بنائیں گے آج ہم صرف ٹیمپلٹس کو یوز کر کے اس میں ایڈیٹن کر کے ہم اپنے حساب سے اس کو سیٹ اپ کریں گے اس میں چیزیں کچھ چینج کریں گے کچھ اپنے مجھے کے لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی سیمپل سامنا فوڈ بزنس والا تو کوئی نہیں مل رہا تو ہم اس میں فوڈ والا لے جاتے ہیں کوئی بھی ہاں فوڈ والا ہاں ایڈوٹیجن مستف فوڈ فوڈ والا لے جاتے ہیں وہ بیسٹ ہے یہ فوڈ والا آگیا تو یہ سیمپل سے تھوڑا سا کوئی پیارہ سے اٹھا لیتے ہیں اچھے والا جو سیمپل ہو اور ہمیں سمجھ بھی آجائے ہمیں سارے چیزیں کور ہو جائیں ٹھیک ہے تو پیڈ تو نہیں ہم اٹھائیں گے ہم فری والا اٹھائیں گے جو فری ہو جس چیزیں فری ہوں ہاں اس کو اٹھا لیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیسنٹ سا بنائیں گے بھی تھوڑا سا گندہ سا اس کو پیارہ سکریں گے یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے تو اس کو فریٹیو کر کے بناتے ہیں کہ پر اسٹ آف آل سب سے سے ہم نشطہ کریں منٹ پینگ کریں گے کیونکہ یہ بیارہ نہیں کنے بیروی آدمیں اس کی تھی کریں گے حسنا چینج کیسے کریں گے ہم نے اس بیارہ پر کلک کرنا ہے کلک کر کے حمد اس میں ڈیسر کرلیں گے اپنے مزیع کا بیرین پہ آیں گے بی발 گرانک پہ آ کے ہمیں یہاں کوئی بیرج پہ بیرین پہ سلٹ کرلیں گے اور ہمGG سے سلٹ کریں گے ہم چاہئیے پہنے کی سالا لیکٰیں گے اور پھڑے کے ہیں ہم انسپلیس سے یا کسی بھی مطلب ویب سیٹ سے نا پکسل سے جیسے کہ انسپلیس ہے وہاں سے ہم نہ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں سامپل بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ فوڈ کے لیے زیادہ یوزیبل ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا لیا اور اس کے بعد اب ہم اس میں نا فونڈ چینج کریں گے بیگراؤنڈ چینج کرنا آگے بیگراؤنڈ پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ریپلیس پر کلک کرنا ہے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اور ایفیکٹ پر بکل کریں اس کا ایفیکٹ بھی چینج کر سکتے ہو کہ کس طرح یہ دیکھنا چاہیے لائک اس کو ہمیں ایفیکٹ لگاتا ہو آٹا فوکس پہ تو یہ اب آٹا فوکس ہو جائے گا اس میں پکچر نہیں ہے تو ایتھنگ یہ بھلا کچھ سائٹ سے ہوگا کچھ سائٹ سے نہیں ہوگا تو ہم اس طرح کرتے ہیں یہ ایفیکٹ نہیں لگاتے ہمیں ایفیکٹ کوئی بھی نہیں لگاتے کیونکہ اس میں ایفیکٹ کی زود نہیں ہمارے پر کوئی پکچر بغیرہ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس میں ایفیکٹ نہیں لگائیں گے تو اس کو نہ کینسل آؤٹ کر دیکھتے ہیں ہمارا ہے اور ہمارا ہے تو میں نے اس میں ایفیکٹ ہمارا ہے ہے تو یہ ٹھیک ہے آئی تھی ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس کو یہ ٹھیک ہے اوکے ہوگا یہ ہم نے بیگراؤنڈ چینج کر لیا نیسٹ ہم یہ اپنے نا ویجیٹیبلز ہیں اتنی زیادہ تو اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو لگاتے ہیں یہاں پہ اپنے مسئے کی ٹھیک ہے جو انہوں نے لگائی تو ہوئی ہے یہ دیکھیں گھوپی لگائی ہوئی ہے تو اس کو ایک سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں یہ نا ویجیٹیبلز لگے رہنے دیتے ہیں کوئی بانی اٹھ سکے اس کے اندر جو پکچر ہے اس کو ریموو کرتے ہیں فرسٹ آف آل یہ فریم لگایا ہے انہوں نے ڈیفرنٹ ہم نے سرکل والا یوز کیا تھا فرسٹ تو اب یہاں پہ انہوں نے یوز کیا ہوئی ہے وہ ڈیزائن والا تو ہم تھوڑا سا برگر کو اٹھا آکے نا یا ہم پہ ویجیٹیبلز لگتے ہیں ریپلیس کریں گے اس کو فوٹوز پہ جا کے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں گے ویجیٹیبلز لکھ لیتے ہیں یا برگری لکھ لیتے ہیں پیزا لکھ لیتے ہیں پیزا ٹھیک ہے ہم پیزے کی ریلیٹڈ بناتے ہیں اپنے فلائر کو یہ آگیا پیزا تو اس میں کوئی بھی اچھے والی پیکچر اٹھا لیتے ہیں یہ والی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب اب چاہتے ہو کہ وہ جو اندر پیکچر میں نے لگائی ہوئی ہے اس کو اجیسٹ کریں مطلب اچھے سے نا اندر رائٹ سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں ہیں لیفٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گروپ کو اپشن ہے تو گروپ پہ جا کے آپ اس کو ایسے موو کر کے نا ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو جسٹ کرنا ہے اوپر کرنا نیچے کرنا جس طرح بھی کرنا ہے نا وہ یہاں پہ آپ جسٹ کر سکتے ہو تھوڑا سا یہاں پہ جسٹ کر لگتے ہیں یہ ماری جسٹ ہوگی پکچر اور تھوڑا سا اس کو سائز بھی تھوڑا سمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ آ جاتا ہے ہم میں نے یہ جو وہ لکھا ہوا تھا نیشنل برگر ڈے تو یہاں پہ ہم فونٹ بھی اپنی مزی کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک نیشنل کی جگہ پہ ہم اس کا ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے سمپل تو برگر ڈے ہم برگر ڈے اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں ہمیں پیزہ ہٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیزہ ہٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیزہ ہٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے اور اس کو انہوں نے کیا ہوا اس راؤنڈ تو ہم اس کا چینج کریں گے یہاں سے ایفیکٹ پہ آئیں گے ایفیکٹ پہ نہیں یہاں پہیں گے اچھا اب ہم نے اس کو سٹریڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے یہاں پہ سپیسنگ میں نہیں اس میں جائیں گے ایفیکٹ پہ ایفیکٹ پہ جا کے ہم یہاں پہ شیپ لکھا ہوگا ایفیکٹ میں جائیں گے نا تو یہ شیپ لکھا ہوگا شیپ سے ہم نے اس سے نن کر دینا ہے کرو نہیں رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اب اس کو یہ لکھیں رہتے ہیں تھوڑا سا سائز اس کا سمال کرتے ہیں اور فونٹ چینج کرتے ہیں اس میں فونٹ ہم رکھیں گے اپنے مرسی کا کوئی بھی اچھی سے لگا لیتے ہیں فونٹ جو ہمیں بہتر لگتا ہے پہلے والا بھی بہترین لگا ہوئے لیکن ہم چینج اس لیے کر رہے تھا کہ آپ لوگ بھی چینج کرنا سکر چیزوں کو یہ بھی تنہا اچھا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں تنہا پیارا ہے یہ پہلے والے ٹھیک تھا یہ پہلے والے ٹھیک ہے ہم پہلے والے یوز کریں گے ہم پہلے والے ٹھیک ہم پہلے والے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اپنی مرزی سے کوئی بھی آپ کی طرح سے کلر دے سکتے ہو ویسے میں دیکھ دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ اپنے مرزی کا کوئی بھی کلر دے سکتے ہو ٹھیک ہے چلیں گے بیسٹ ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گیا اس کو ہم نیوچ جو میں نے آپ کو بتایا تھا مومنٹ سیمپل ہی آپ اپنے مرزی سے بھی اس کو جسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے فورڈ فیسٹیوال ہے 28 ماری 8 پی ایم پہ یہ ویسے جو سبزیہ نہیں اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھے ان کو ہم ریمووو کرتے ہیں ان کی جگہ پہنا ہم پیس ابرگا لگاتے ہیں جو ہماری آئٹنز ہیں وہ لگاتے ہیں پینجی فرم یہ ہمارا بیک راؤن تھا تو یہاں سے ہم ایڈ کریں گے اپ لوڈ پہ آئیں گے اپ لوڈ پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ پکچر کو بھی سرچ کریں گے فورڈ ریلیٹڈ فورڈ پی اے یہاں پہ فورڈ کے ریلیٹڈ آ جائیں گے سرچ چیزے ٹھیک ہے فوٹوز آ جائیں گے فوٹوز سے دیکھیں ہم نے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے بیک راؤنڈ بیڈاؤٹ بیک راؤنڈ پی اینجی فارم میں ہمیں چاہیے ہم بیک گراؤنڈ کے بہر چاہیے چاہیے تو اس میں فورڈ بیک گراؤنڈ کے بہر پروب میں ملیں گے فریر میں شاید نہ ملیں تو چلیں ٹرائی کرتا ہے میں بھی بھی مل جائے نہیں تو ہم پسٹا کریں گے انسپلیر سے چیز ڈونلوڈ کریں گے اور وہاں سے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ریموف کر لیں گے ٹھیک ہے میں وہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے سیمپل بوگل پہ جانا ہے یہاں پہ سچ کرنا ہے unsplash ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے ایک ویب سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو پل ایٹری پکچرز ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں برگر یہاں برگر ہوں برگر لکھ لکھتے ہیں یہ براں برگر آرہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بڑھٹا ہے ہمارے پاس اس کو ڈونلوڈ کر لیں گے ہم سے یہ ڈونلوڈ ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں پیزا لے لیتے ہیں یہ پیزا ہم ڈونلوڈ کر لیں گے پیزا ایک پکچر پھر ان کے بیکگرونٹی موف کریں گے پینجی فون میں مرے پاس آ جائیں گے سو ٹیسٹی یہ پیزا کر لیتے ہیں سائٹ بے والا ہے تو اس لیے اس کے بعد اس میں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں فوڈ کے لیٹیڈ ہے wheez ، ڈیو ڈیو ن είναι ، ڈیو ڈیdas ڈی prototy یہاں پہ تو آئی نہیں گئی گوگل پہ ملنی نہیں اچھے والی چیم پکچرز پکچرز میں تو اس لیے نا یہاں سے سارچ کریں گے ہم یہاں پہ پڑی ہوگی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کوئی ایک آ دیا یہاں تو یہ پریمیون پہ آئے تو اس کا یہ حل ہے کہ اس کو ایسے وے ڈونلوڈ کریں گے یہ دیکھیں گے ہم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ شوار میں کر لیتے ہیں یہاں پہ شوار میں آ رہے ہیں یہاں پہ شوار میں آ رہے ہیں یہاں نیچے تو کچھ اور ہی شوار میں آ رہے ہیں یہاں ساری فوٹو ڈیٹنگ اور فوٹو شوٹنگ ہو جئے تو اس لیے یہ رہنے دیتے ہیں اوپر سے لیتے ہیں اپنے انجھے فرم میں لائک تس ون اوکی ہوئی ہے چلیں اب ہم اپنا آتے ہیں بیگراؤنڈ ریموو پہ ایک ویب سائٹ ہے پیچی ریموو تو وہاں سے آپ اپنے پیکچرز کے بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں تو یہ ہم اپنے پیکچرز یہاں پہ اپلوڈ کریں گے روزر میں جائیں گے براؤز کر کے تین اور تین اور تینوں ہم نے ان تینوں کے بیگراؤنڈ ریموو کرنے ہیں تو یہ تینوں کے بیگراؤنڈ ریموو ہو جائیں گے بلکل ایکوڑیٹ ہوں گے دیکھئے کہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کو ڈالوڈ کر دیتے ہیں اور نیکسٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا آپ کرتے ہیں یہ بھی ہو گیا نیکسٹ ہے مرکل وینز برگر ہے اس کے بعد جب برگر کا کر لیتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے ریموو بیک راؤنڈ آپ یہاں سے کسی بھی اپنی آئٹیم کا یا کسی بھی پیکچر کا بیگراؤنڈ مو بھی ازیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی چیز آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی آپ کو پہلے بھی باتا ہو لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیچے گا ایک ڈفر ویسٹ کر لیچے گا یہ ویب سائٹ اور اس کے ساتھ وہ بھی انسپیش بھی اس کے پاس نیکسٹ ڈیک مانے گا گیا یہ پکچر سے اس کو دیکھتے ہیں وہ ہے ونگز جی ہو گیا یہ بھی اوکی اب چلتے ہیں ہم اپنی کینگا پہ کینگا کینگا کا یہ بھی ایک سسٹم ہے کس میں ڈیسائن جو آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک سیو ہو جاتا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو اپنے کیا ہونا تو آٹومیٹکلی وہ سیو ہو جاتا ہوتا ہے جی لوڈنگو اور یہ بیٹ کسی ہے ایک منٹ اچھا یہ لوڈنگ ہوگی ہے اب ہم وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے بارے بارے وہ اب ہماری گیلیری میں ہیں تو ہم گیلیری کو اپن کر لیں گے اور آئی ہوپ کہ یہاں سے ہم نے کنا پہلے وینگز لگاتے ہیں پیپر کر شوارما اور پیزا ایڈ ٹو پیچ یہ ہم پہ چار چیزیں انسرٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو پہلے ہم پیزا لگا لیتے ہیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ لگ ہے اور اس کی تھوڑی سی کپیسٹی لوگ کر دیتے ہیں لائک پوزیشن تو ٹھیک ہے اس کی ٹرانسپیرنسی ہم اس کی تھوڑی سی لوگ کریں گے سی جاتے ہیں اس کو فول لے رہنے دو پھر نیکسٹ میں یہ آگیا برگر برگر میں یہ ہے شوارما اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں روینس آگیا ہیں روینس بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں ہمارے برگر ہمارے برگر ہمارے برگر ہمارے برگر ہمارے برگر کو تو ٹھٹوپ پہ لے آتے ہیں یہ پوزیشن پہ جانا ہم نے اس کی پوزیشن پہ تو اس کو فارورڈ ڈلی رہیں گے تو ٹھوٹہ بیک کرو کیونکہ فونٹ کے اپنے لے کے آنا سی پکچرس کے اوپر لے کے آنا ہے ٹوٹا فرنٹ ہے بیک ورڈ فونٹ کی نیچے جانے لے اس کو ایک تفہہ یہ جو ہے ناوہ بینگز ایک اٹھا کر دیلیٹ کر دیتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے یہ آپ کا فونٹ بن گیا ہے تو یہاں صاحب اس کو سیف کم دیں گے سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کل اچھتنا کافی ہے نیکسٹ ہم بھی کل دیکھیں گے اللہ حافظ